موسیقی 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 انتخابات میں ناکامے استیفوں کی ہوا چل پڑی سراج الحق نے امیر جماعت اسلامی کے عہدے سے استیفہ دے دیا بطور امیر جماعت اسلامی انتخابات میں کامیابی حاصل نہ کر سکا الیکشن میں ناکامی کو قبول کرتے ہوئے بطور امیر جماعت اسلامی استیفہ دیتا ہوں سراج الحق کی گفتگو جماعت اسلامی کا نئے امیر کا انتخاب 31 مارچ کو کرنے کا فیصلہ نئے امیر کے لیے سراج الحق کے لیا قدم لوچ اور حافظ نیم ورحمان کے نام شامل جہنگیر ترین نے بھی پارٹی سربراہی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی چرمنشپ اور سیاست دونوں سے الگ ہو رہا ہوں ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے الیکشن میں میرا بھرپور ساتھ دیا انتخابات میں عوام کی رائے کا احترام کرتا ہوں جہنگیر ترین کا سوشل میڈیا پر پیغام جہنگیر ترین کے فیصلے سے دلی طور پر دکھ ہوا جہنگیر ترین ہمیشہ آئی پاپی اور ہم سب کے سرے پرستالہ رہیں گے صدر آئی پاپی عبدالعلیم خان کا رد عمر پارٹی چھوڑی ہے اور نہ ہی سیاست سے الہدہ ہوا ہوں پرویس خرٹہ کی پارٹی سربراہی چھوڑ دے کی خبروں کی تردید میرے بارے میں غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں حکومت بندنے کے بعد اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا آزاد امیدواروں سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا جا رہا سربراہ پی ٹی آئی پی پرویس خرٹہ کی گفتگو شہباز شریف سے کام بیاب ہونے والے پانچ آزاد ارکان اسمبلی کی ملاقات شمشیر مزاری، امران اکرم، سحیل خان، خیزر حسین مزاری اور صاحب زادہ محمد وزین عباسی شامل نون لگ میں شمولیت کا اعلان قائد نواز شریف پر اعتماد کرزہار شہباز شریف کا آزاد ارکان کے بارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم اور مبارک پاد نون لگ کا ایچرنڈا ملک اور قوم کی معاشی خوشحالی ہے پہلے سے بھی بڑھ کر عوام کی خدمت کریں گے شہباز شریف کی گفتگو صدر مسلم لگ سے علیم قان اور آن چوہدری کی بھی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومت سازے سے مطالق تباطلہ خیال مسلم لگ نون پجاب میں سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی رانہ سناولہ نے ایک سو پچاس نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کر دیا وزارت عظمہ کے لیے اتفاق ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے گا وفاق میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور ایم کیم سے مشاورت جاری ہے نون لگ واحد اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے ابتدائی نتائج پر حتمی رائے قائم کرنے کی کوشش کی گئی لگی رہنما تاولہ تارر کی پریس وار فرینس پیبر پخمخواہ میں پیٹھوائے حمایت یافتہ ازاد ارکان کس جماعت سے الہاق کریں گے معاملہ مزید علچ گیا ازاد ارکان کے کسی جماعت سے الہاق کی صورت میں اسی جماعت کے آئین پر چلنا ہوگا سرد انتخابات میں کس طرف چانا ہے اسی تحادی جماعت کا سرورہ فیصلہ کرے گا ازاد ارکان کو کسی پارٹی میں جانے سے پہلے معاہدہ کرنا ہوگا خلاف جانے پر الیکشن ایکٹ کے تحت ارکان کے خلاف کاروائے ممکن ہوگی آئینی اور قانونی ماہری میں مزید چند اہم نقاط اٹھا دیئے انتخابات میں موبائینہ دھامنی کے خلاف مختلف شہروں مہتے چوارچ پی جائے آئی تارکنو کا پیشاور میں موٹر اوے پر مظاہرہ دونوں ٹریک ٹرافک کے لیے بند کر دیئے شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا سیاسی جماعتوں کا کوئٹہ میں کمیشنر آفس کے باہر چوتھے روز بھی احترچارٹ ہی مساہرہ نصیر آباد کے حل کا پی بی چودہ کے انتخابی نتائج کے خلاف پیپلز پارٹی سراب احترچارٹ مختلف مقامات پر دھرنے شہر میں مکمل شوٹر ٹاؤن سے تمام کاروباری مراکس چوتھے روز بھی بند بنو میں انتخابی نتائج میں موبائینہ تبدیلی پر پی ٹائے کے احترچارٹ کا دائرہ وسیع پی ٹائے کا بنو کی چاروں بڑی شہرائیں بند کرنے کا اعلان چمن میں بھی انتخابی نتائج میں موبائینہ رد و بدل کے خلاف احترچارٹ کا سلسلہ چاری کوئٹہ چمن شہرہ درہ کوزک کے مقام پر بن چمن شہر کو اجناس اور پیٹرل کی سپلائی معطل احترچارٹ کے باعث میران شاہ میں تیسرے روز بھی ٹرافک معطل مسافروں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا سابق رکنے اسمبلی چہدری ادنان قاتلانہ حملے میں جا بھاگ چہدری ادنان کو راولپنڈی جناح پارک کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا چہدری ادنان دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکنے اسمبلی منتخب ہوئے تھے دقابی نتائج مستر جی ڈی اے نے سن اسمبلی کی نشستیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہم کوئے خیرات کی سیٹیں نہیں لیں گے جو الیکشن ہوا یہ کام آرو یا ڈی آرو کا نہیں تھا ہم انٹی سٹیٹ لوگ نہیں ہیں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کے مطابق احترچارٹ کریں گے جی ڈی اے سربرا پیر پگارا کی نیوز کانفرانس جی ڈی اے کا سطولہ فروری کوہدر آباد بائی پاس پر دھرنے کا اعلان بلوچستان میں چار بڑی جماعتوں کے صبائی خائدین کو اپنے ہی حلقوں میں شکست نون لی کے صبائی صدر جعفر مندوخیل اپنی نشست ہار گئے ویبس پارٹی کے صبائی صدر چنگیز جمالی اینے دو سو پچپن پر شکست کھا گئے چنگیز جمالی کو نون لی کے خان محمد جمالی نے شکست دی جی ڈی اے کے صبائی امیر مولانا عبدالوازے کو پی بی تین پر شکست ہو گئی عوام انڈیشنل پارٹی کے صبائی صدر اسخہ رچکزے کو پی بی اکیامن پر شکست عزاد امیدوار عبدالخالق نے صبائی صدر اے این پی اسخہ رچکزے کو شکست دی اسلامباد کی قومی اسمبلی کی تین نشستوں کا ختمی نوٹیفکیشن جاری اینے چھالی سے انجو مکیل اینے سنتالی سے تاریخ فضل چوہدری اینے ارتالی سے راچہ خورم نواز کامیاب ہو گئے اینے انچاس اور پچاس کا الیکشن چالنج الیکشن کمیشن کا دوبارہ گنتی کا حکم الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسر کو اینے ایک سو چھبیس اور اینے ایک سو ستائیس لاہور کے حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا اینے باون درپن چھپن اور ستاون میں بھی حتمی نتیجے روک دیا پی پی سات پی پی ایک سو تین تیس نان کناہ صاحب پی 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 پندرہ راولپنڈی میں نتائج روکنے کا حکم اینے ساٹ جہرم اینے انہتر پی پی تین تالیس منڈی بہاودین پی پی بارہ راولپنڈی اور پی پی ترپن میں حتمی نتائج جاری نہ کیے جائیں اینے ستاس سے خوشاہ پی پی چار اٹک پی پی ایک سو اکیس پی پی دو سو اناسی لیا پی پی سترہ کے حتمی نتائج بھی روک لیے گئے کراچی سے ایمکیوم رہنما مصطفیٰ کمال کے کامیابی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج اینے دو سو چوالی سے آزاد میدوار آفتاب جہانگیر نے ڈاکٹر فاروق ستار کی کامیابی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا عدالت سے فاروق ستار کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کرنے سے روکنے کے استعداد اینے دو سو تنتالی سے سابق وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کی کامیابی کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا جماعت اسلامی کے امیدواروں نے کراچی کے چار حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں دار کر دی پی ایس اکسو چار اکسو تیس اکسو چوبیس اور پی ایس اکسو چھبیس انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا اینے دو سو سنتیس سے پیپس پارٹی کے اصد عالم نیازی کی کامیابی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی اصد عالم کی کامیابی کو آزاد امیدوار زہور الدین نے چیلنج کیا اینے دو سو پنٹالیس سے ایمکیو ایمکی حفیظ الدین کی کامیابی کے خلاف بھی آزاد امیدوار اطاولہ نے درخواست دائر کر دی اینے دو سو چالیس سے ایمکیو ایمکی ارشہ دوہرہ کی کامیابی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ایلیکشن کمیشن کا اینے دو سو ترپر میں سولہ فروری کو دوبارہ پولنگ کروانے کا فیصلہ پی پی نو میں بھی پولنگ سولہ فروری کو ہوگی نوٹیفکیشن چاری آمین تخابات میں اینے دو سو ترپن سے میاں خان بھکٹی آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے میاں خان بھکٹی نے مسلمنگ نور میں شمولیت کا اعلان کیا تھا اینے 133 میں ووٹوں کی دوبارہ گھندی کی درخواست ریٹرننگ آفیسر نے خارج کر دی پھر دو ساشے کے ایوان نے پولیس سے اہلکار کو تھپڑ مارنے پر ایلیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی رہنما استحکام پاکستان پارٹی ایلیکشن کمیشن میں پیش جب ووٹ کاسٹ کرنے گئی تو اہلکار تھپے لگا رہا تھا پریزیڈنگ آفیسر سے شکایت کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری نہیں سنتے پھر دو ساشے کے ایوان کا ایلیکشن کمیشن میں بیان اگر کوئی بات نہیں سن رہا تو آپ تھپڑ ماریں گی میمبر پنجاب کا استفسار پندرہ فروری تک تحریری جواب طلب خیر قانونی کام کرنے والے یونی فارم والوں کا علاج کس نے کرنا ہے قانون نہیں کرے گا تو عوام نہیں کرنا ہے پھر دو ساشے کے ایوان کی گفتگو پاکستان سٹوک مارکٹ میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس اکسٹھ ہزار پینسٹھ پوائنٹس کی سطح پر آ گیا امریکی کرنسی کے خضر میں معمولی اضافہ انڈرڈنک میں ڈالر چار روپے پیسے مہنگا دو سو اناسی روپے بتیس پیسے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر دو سے اکیاسی روپے پچاس پیسے پر مستحق